نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر صدق اللہ العظیم ناظرین اکرام باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر احتمام تفسیر نصفی کا سلسلوار درس جاری ہے آج کی اس نشست کا آغاز سورة الجاثیہ آیت نمبر چوبیس سے کیا جا رہا ہے اور جب ان کافروں کے سامنے ہماری آیتوں کی دلاوت کی جاتی ہیں اس حال میں کہ وہ آیتیں واضح ہیں تو ان کی بحث اور ان کی تقرار ان کا جھگڑا نہیں ہوتا مگر یہی کہ وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے آبا و اجداد کو لاؤ زندہ کر کے بتاؤ اگر تم سچے ہو یعنی جب ان کے سامنے بعض کا عقیدہ اور اس عقیدے کو ثابت کرنے والی آیتیں پیش کی جاتی ہیں تو وہ لوگ انکار کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں بحث کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا اگر حق ہے تو ہمارے جو آبا و اجداد مر چکے ہیں ان کو زندہ کر کے بتاؤ تو اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں اس کا جواب دے رہا ہے قول اللہ اے رسول اللہ فرما دیئے اللہ یحییکم اللہ تم کو بھی زندہ کرے گا ثم یمیتکم پھر وہ تم کو موت دے گا ثم یجمعکم پھر وہ تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ اب زندہ کرو اللہ تمہارا پابند نہیں ہے تم اللہ کے پابند تم جب کہو گے اللہ نہیں مانے گا اللہ جب چاہے گا اس وقت زندہ فرمائے گا اور پوروں کو زندہ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ قیامت کا دن مقرر کر دی اس دن تم کو تمہارے آنکھوں کے سامنے بتا دی سبحان اللہ سبحان اللہ لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم نہیں مان رہے ہو تو یہ تمہاری جہالت ہے لاعلمی اگر تم لاعلمی اور جہالت پر ہی قائم رہو گے تو قیامت کے دن جہانم میں جانے کے لئے تیار رہو اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم کچھ نہیں تھے اس وقت اللہ تعالیٰ تم کو زندہ گیا یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارا وجود نہیں تھا اللہ تعالیٰ تم کو بنایا جب کچھ نہیں تھے اس وقت تم کو پیدا کر سکتا ہے تو تم مرنے کے بعد کچھ نہ کچھ تمہاری ایک ہڈی ہی صحیح باقی رہے گی جیسا کہ حادث مبارکہ میں آیا ہے کہ ریٹ کی ہڈی باقی رہ جاتی ہے ریٹ کی ہڈی کا ایک حصہ وہ چاہے انسان کو جلا دیا جائے یا تکڑے کر دیا جائے یا قیمہ بنا دیا جائے یا سمندروں میں اس کی راگ ڈال دی جائیں پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے ریٹ کی ہڈی کو باقی رکھتا ہے وہ چیز ختم نہیں ہوتی اسی حصے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرتا ہے انسان کو ہم دوبارہ ایسا زندہ کریں گے کہ اس کے انگلیوں کے جو پور ہیں فنگر پرنٹس اس میں بھی فرق نہیں آئیں گا زندگی میں جس چخص کے جیسے انگلیاں تھے انگلیوں کے جیسے نشانات تھے اس میں بھی فرق نہیں آئیں گا جیسا کوئی آدمی اگر آئینہ توڑ کے جوڑ دیا کہیں کہیں اس کی لکھیر نظر آتی ہے وہ دیکھتا کہ ٹڑ گیا تھا توڑنے کے بعد جوڑا گیا لیکن اللہ ایسا جوڑیں گا کوئی یہ نے بتا سکتا کہ زندگی میں الگ تھا دوبارہ جب زندہ کیا گیا موت کے بعد الگ ہے ایسا نہیں ہو بہو رہے گا یہ اللہ کی کمال خدرت ہے اور فنگر پرنٹس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما ہے کیونکہ ہر ایک کے فنگر پرنٹس الگ رہتے ہیں دنیا میں ایک کروڑ ایک میلین ایک بلین لوگوں کے اگر فنگر پرنٹس جمع کیے جائے تو ایک کے فنگر پرنٹس دوسرے سے نہیں ملتے الگ الگ رہتے ہیں چہرے مل سکتے ہیں لیکن املیوں کے نشانات نہیں ملتے تو اللہ فرما رہا ہے کہ املیوں کے نشانات کو بھی ہم دنیا میں جیسا تھے ویسے ہی بنائیں گے دوبارہ زندہ کریں گے یہ اللہ کی قدرت ہے قدرتِ مطلقہ ہے اللہ خادرِ مطلق ہے جو چاہے کر سکتا ہے اے رسول اللہ فرما دیجئے اللہ تم کو زندگی عطا فرماتا پہلے تم اپنی زندگی کو غور کر لو تو تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کا بھی یقین ہو جائے ثمہ یمیتکم پھر وہ تم کو موت دے رہا ہے ثمہ یجمعکم پھر وہ تم کو جمع کرے گا زندہ کر کے قیامت کے دن لَا رَيْبَ فِي جس میں کوئی شک نہیں ہے ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے وَإِذَا تُتْلَعَ لِهِمْ آَيَاتُنَا اَيَّا الْقُرْآنَ اور جب ان پر ہماری آیتیں دلاوت کی جاتی ہیں یعنی قرآن کی جب دلاوت کی جاتی ہیں یعنی مَا فِيهِ مِن ذِكْرِ الْبَعْتِ یعنی وہ آیتیں جس میں باعث کا ذکر ہے باعث یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا خیامت کے دن وہ آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں واضح طور پر تو یہ کافروں کا اختلاف نہیں ہوتا جھگڑا نہیں ہوتا مگر یہی کہ وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے آبا و اجداد کو لاؤ لا کر بتاؤ زندہ کر کے بتاؤ سُمِّيَا قَوْلَهُمْ حُجَّ ان کی قول کو ان کی گفتگو کو اللہ تعالیٰ دلیل فرمائے اگرچہ کہ وہ دلیل نہیں ہیں کیونکہ ان کے گمان میں وہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل ہے اللہ فرمایا کہ تمہاری یہ حجت حجت نہیں ہے یہ بلکہ تمہاری یہ بحث ہے یہ تم بحث کر رہے ہو ماں کانا حجت ہوں ان کی بحث نہیں ہوتی مگر یہی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے آبا و اجداد کو لاؤ زندہ کر کے بتاؤ اِن کن تم صادقین اگر تم سچے ہو فی دعوالبعثی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے دعوے میں وَحُجَّتُهُمْ کیا ہے خبر رہے ہیں ترقیب میں یہ کانا کی خبر رہے ہیں ماں کانا حجت ہوں خبر پہلے آگئے اسم بعد میں آرہا ہے اور اس کا اسم کیا ہے اِلَّا أَنْ قَالُوا اَنْ قَالُوا کانا کا اسم ہے معنی کیا ہے ماں کانا حجت ہوں ان کی دلیل نہیں ہوتی مگر ان کی یہ بات اِئِتُوبِ آبَائِنَا ہمارے آبا و اجداد کو لا کر بتاؤ یعنی زندہ کر کے بتاؤ وَقُرِيَا حُجَّتُهُمْ رفا کے ساتھ بھی پڑھا گیا وہ کانا کا اسم ہوگا اور ان قالو کانا کی خبر ہے قُلْ اے رسولہ فرما دیجئے اللہ یحیئے کم اللہ تعالیٰ تم کو زندگی دیتا ہے دنیا میں ثم يمیت کم پھر وہ تم کو موت دیتا ہے دنیا میں عِندہ انتہائی اعماری کم تمہاری عمروں کے ختم ہونے کے وقت ثم يجمع کم پھر وہ تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن میں یعنی وہ تم کو اٹھائے گا قیامت کے دن جميعاً تم سب کو وَمَنْ كَانَا قَادِرًا عَلَى بَالِكُ جو اس پر قادر ہو تو وہ قادر ہوگا تمہارے ابا وجدات کو بھی لانے پر ضرورتاً یہ بدی بات نہیں لَا رَيْبَ فِي اس میں کوئی شک نہیں یعنی جمع کرنے کے بارے میں کوئی اختلاف شک نہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے قدرت اللہ علی البعث یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں جانتے بعث پر لِعْعَظِمِ ان کے مو پھیر لینے کی وجہ سے غور و فکر کرنے سے فِي الدلائلِ دلائل میں دلائل میں غور و فکر نہیں کرے لوگ دلائل میں غور و فکر کرے تو خود بخود معلوم ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ یہ دلیل پر یہ ہے کہ زمین سوک جاتی ہے زمین مرجائی جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ بارش نادل کر کے اس پر پھل پھول کو اللہ تعالیٰ اگاتا ہے کچھ بھی نہیں تھا زمین بنجر ہو گئی تھی زمین مردہ ہو گئی تھی اللہ اس کو زندہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس طرح ہم مردہ زمین کو زندہ کر سکتے ہیں تو مردہ جسموں کو بھی ہم زندہ کر سکتے ہیں یہ اللہ کی قدرت نہیں بنی اسرائیل کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص کو قتل کیا گیا قاتل معلوم نہیں ہوا تھا پوری قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی پوچھنے لگی کہ ہم کیا کریں خاتل معلوم نہیں ہو رہا تو اب اللہ کی وارغہ میں رجوع ہوئے اللہ فرمایا کہ گائے دبا کرو گائے دبا کی گئی اور اس کی زبان اس پر لا کر رکھ دی گئی اس پر ماری گئی تو وہ زندہ ہو گیا اور بات کیا اور بولا کہ فلاں اور فلاں شخص اس کے دو چچرے بھائیوں کا نام لی کہ فلاں فلاں دو آدمی اس کو قدل کرے پھر مر گیا تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ بتایا بعض واقعات کو اللہ تعالیٰ بتا بھی دیتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کر کے امان اللہ تو آیات نشانی آردیاں اللہ تعالیٰ کائنات میں نشانیوں میں غور و فکر کرو نشانی سے اللہ تک پہنچنا ہے غور و فکر کرنا ہے عقل جو دیا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو عقل دے کے پیدا کیا غور و فکر کرنے سے کہ بھئی کوئی بھی چیز دنیا میں خود با خود نہیں ہوتی گاڑی ہیں ایک چھوٹی سی گاڑی سائیکل بھی خود با خود نہیں چلتی کوئی نہ کوئی چلانے والا ہوں گا تو یہ اتنی بڑی کائنات خود با خود تو نہیں چل سکتی کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے کوئی چلانے والا ہے وہ اللہ ہے انسان کی ابتدا پہ غور کر لیں کہ انسان کی ابتدا کیسے ہی اور اس کی انتہا پھر اللہ تعالیٰ جب اس کو کو اللہ تعالیٰ جب بنا سکتا ہے جب اس کو پیدا کر سکتا ہے اس کو موت دے سکتا ہے تو موت کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے پیدایش سے پہلے تو انتانک کچھ بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ اس کو پیدا فرمایا کچھ بھی نہیں تھا جب اللہ بنا سکتا ہے اس کو مرنے کے بعد کچھ نہ کچھ باقی رہیں گا تو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ یقیناً کر سکتا کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے کیا وہ نطفے کی شکل میں نہیں تھا اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرمایا پرا قرآن کیا اللہ کی قدرت دے گیا کہاں ایک نطفہ اور انسان کو اللہ تعالیٰ کس طرح بنایا کس طرح تخلیق فرمایا سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرمایا وَظَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَا خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِي عَرَمِيمٌ قُلْ يُحْيِي هَلَّذِي أَنشَاءَهَا أَوَّلَ مَرَّتِمْ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِمٌ ایک کافر حضور کے پاس ہے ایک ہڈی لے کے ہے اور کہنے لگا کے دیکھو یہ ہڈی ہے اس کو اللہ کے احساس زندہ کریں تعجب کے طور پر اور اللہ کی قدرت کا انکار کرنے کے لئے مذاہ خوڑانے کے لئے ہے وَظَرَبَ لَنَا مَثَلًا اور وہ ہمارے لئے ایک مثال بیان کیا وَنَسِيَا خَلْقًا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو ہڈی لائے پیش کر رہا اپنی پیدائش کو بھول گیا ہم اس کو کس طرح پیدا کی یہ تو ہڈی بتا رہا انسان کی ہڈی بھی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھی اللہ تعالیٰ اس کو جب پیدا کیا ہے وَنَسِيَا خَلْقًا وہ اپنی تخلیق کو بھول گیا قَالَ اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مَنْ يُحْيِيَ لَعِزَامَ وَهِيَا رَمِيمٍ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بہت سیدھا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرما رہا ہے قُلْ اے رسول اللہ فرما دیئے اس شخص سے يُحْيِي هَلَّذِي أَنشَاءَهَا فَلَا مَرَا اللہ فرما رہا ہے پہلے اس کو پیدا کون کیا یہ تو ہڈی تکری تمہارے ہو لیکن یہ ہڈی آئی کیسا ہڈی کو پیدا کرنے والا کون ہے اللہ تو ہڈی سے پورے انسان کو دوبارہ زندہ کرنے والا بھی ہوئی قُلْ اے رسول اللہ فرما دیجئے يُحْيِي هَلَّذِي اس کو وحی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مردہ پیدا کیا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ اور ہر تخلیق کو اچھی طرح جانتا ہے کس کو کس طرح بنانا کس طرح موت دینا موت کے بعد دوبارہ کس طرح زندہ کرنا یہ اللہ کی قدرت ہے یہ اللہ کی مردی ہے یہ اللہ کا اختیار ہے یہ اللہ کی شان ہے یہ اللہ کا کمال ہے تو اللہ تعالی ہر انسان کو عقل عطا فرمایا ہے اس سے غور و فکر کرنے کا اللہ تعالی حکم دی کہ کائنات میں غور کرو زمین کے جو چیزیں ہیں اس پر غور کرو زمین میں اللہ تعالی جو کچھ چیزیں رکھا ہیں اور آسمانوں میں اللہ تعالی جو چیزیں رکھا ہیں جیسے آسمان کو اللہ تعالی بنایا بغیر کسی سدون کے کوئی سدون نہیں ہے آسمان ٹکاوا ہے اتنا بڑا آسمان یہ اللہ کی قدرت نہیں زمین کو اللہ تعالی بنایا اتنی سخت نہیں ہے کہ آپ اس پہ نہ اناج اگا سک رہے ہیں نہ کوئی اور چیز ایسا نہیں نہ اتنی نرم بنایا کہ قدم رکھتے ہی پسل کے اندر چلے جارہے ہیں ایسا بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ زمین پیدا کیا اور زمین پر انسانی ضروریات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ بنا دی زمین کے ذریعے انسان کو پانی بھی مل رہا ہے پیٹرول بھی مل رہا ہے اناج بھی مل رہا ہے سبزیاں بھی مل رہی ہیں ترکاریاں مل رہی ہیں فروٹس مل رہی ہیں تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ زمین سے جوڑ دی یہ اللہ کے قدرت ہوئی تو اللہ فرما رہا ہے کہ عقل سے کامل ہو غور و فکر کرو وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذِينَ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ آیت نمبر 27 اور اللہ ہی کے لئے ہے آسمان اور زمین کی پادشاہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ جِس دن قیامت قائم ہوگی اُس دن باطل پرست بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے وَتَرَا كُلَّ اُمَّتٍ جَاسِيَا اور اے محبوب آپ دیکھیں کہ ہر امت کو گھڑنوں کے بل ٹھہری ہوئی کُلُّ اُمَّتٍ تُدَعَا إِلَىٰ كِتَابِهَا ہر امت کو بھلایا جائے گا اس کے نام عمال کی طرف اَلْيُوَتُ جَزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ آج کے دن تم کو تمہارے عمال کا بدلہ دیا جائے گا اسی سے سور جاتیہ ہے جاتیہ کے مطلب گھڑنوں کے بل بیٹھ جانا هَذَا كِتَابُنَا يَنْتِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِ یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر بیان کرے گی حق کو اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بے شک ہم لکھنے کا حکم دیتے تھے ان چیزوں کا جو کچھ تم عمل کرتے تھے تمہارے عمال کو لکھنے کا ہم حکم دیتے تھے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَدْ اور اللہ ہی کے لئے آسمان اور زمین کی بادشاہت وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَانَا اور جن دن قیامت قائم ہوگی يَوْمَ اِدْنُ عُزْدٍ يَخْسَرُ الْمُبْتِلُونَ بادل پرس بہت بڑا نقصان اُٹھائیں گے عَامِلُ النَّصَبِ فِي يَوْمَ تَقُومُ یومَ تَقُومُ میں یومہ پر جو عمل کرنے والا ہے وہ یقصر ہوئے یعنی یقصر المبطلنا باطل پرس نقصان اٹھائیں گے یومہ اس دن جس دن قیامت قائم ہوں گی اور یومہ ای دن بدل ہے یومہ تقوم اسے یومہ تقوم مبدل منو اور یومہ ای دن بدل ہے جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل پرس نقصان اٹھائیں گے وَتَرَا كُلَّ اُمَّتِن جَافِيَا اور اے محبوب آپ دیکھیں کہ ہر امت کو گھڑنوں کے بل بیٹھے ہوئے گھڑنوں کے بل بیٹھ جائیں گی یقالو کہا جاتا ہے جسا فلان یجسو جسائجسو کے معنی گھڑنوں کے بل بیٹھنا اذا جلسا علا رکبتیں جب وہ اپنے گھڑنوں کے بل بیٹھ جائیں وَقِيلہ کہا گیا جَافِيَتُن مُجْتَمِعَ جَافِيَا کے معنی جمع یعنی ہر امت کو جمع شدہ دیکھیں گے قیامت کے میدان آدم سے علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہیں تمام امتیں جمع ہوں قُلُّ امَّتِن تُدَعَا قُلُّ امَّتِن رفع کے ساتھ اگر پڑھے تو یہ مبتضائے ہو قُلّ اگر نصب کے ساتھ پڑھے تو یہ بدل ہے قُلّ امَّتِن سے قُلّ امَّتِن جَافِيَا وہ مبدل من ہو یہ قُلّ امَّتِن تُدَعَا یہ بدل ہے اس سے قُلّ امَّتِن تُدَعَا ہر امت کو بلائے جائے گا الٰہ کتابیہا اس کی کتاب کی طرف الٰہ صحائی فی اعمالیہا اس کے نام اعمال کی طرف ہر ایک کے ہاتھ میں ان کا نام اعمال دے دیا جائے گا تھما دیا جائے گا فَقْدُفِيَا فَقْتَفَا بِسْمِ الجِنس اسمِ الجِنس پر اللہ تعالیٰ اکتفا فرمایا کتابیہا کتاب واحد لے گئے ہیں فَقِقَالُوا لَهُمْ ان سے کہا جائے گا الْيَوْمَةُ جَزَعُون آج کے دن تم کو بدلہ دیا جائے گا تمہارے اعمال کا جو کچھ تم دنیا میں عمل کرتے تھے آج اس کا بدلہ تم کو دیا جائے گا هَادَا كِتَابُنَا یہ ہماری کتاب ہیں اُضِیفَ الْكِتَابُ إِلَيْهِمْ کتاب کی نزبت کی گئی ان لوگوں کی طرف لِمُلَابَسَّتِهِ کتاب کی مشتمل ہونے کی وجہ سے ان کے نام اعمال پر لِعَنَّا أَعْمَالَهُمْ کیونکہ ان کے اعمال اس میں لکھے ہوئے ہیں وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو منصوب کیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے اور فرشتوں وَالْآمِرُ وَالْآمِرِ مَلَائِكَتَهُ اور اللہ تعالیٰ وَالْآمِرُ مَلَائِكَتَهُ اور فرشتوں کو حکم دینے والا ہیں کہ وہ اس میں اس کے بندوں کے اللہ کے بندوں کے عامال لکھیں یعنی کتاب کی نسبت اللہ کی طرف بھی کی گئی فرشتوں یعنی امتوں کی طرف بھی کی گئی امتوں کی طرف اس لئے کی گئی ہے کہ امتیوں کے عامال اس میں لکھے گئیں اللہ کی طرف اس لئے کی گئی کہ اس کا مالک اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اُس من امع اعمال میں لکھنے کا حکم فرشتوں کو اللہ ہی دیا ہے یَنْتِقْ عَلَئِكُمْ یہ ہماری کتاب ہے اللہ فرمائے گا کہ یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر حق کو بیان کرے گی جو تمہارے خلاف تم پر غواہی دیں گی تمہارے عامل کی حق کے ساتھ یعنی بغیر کسی زیادتی کے بغیر کسی کمی کے تم جو عمل کے وہی عمل اس میں لکھا ہوا ہے یعنی ہم فرشتوں کو حکم دیتے تھے فرشتوں سے ہم تمہارے عمال لکھوا دیتے تھے فرشتوں کو ہم لکھنے کا حکم دیتے تھے تمہارے عمال کا یہ کی معنی میں لکھنا یا پھر نقل سے مراد یہ مراد نہیں ہے کسی کتاب سے کافی کرنا مراد نہیں بلکہ لکھنا مراد ہے اس میں درچ کرنا مراد نہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُ وَبْرَهِ بُلُوْقْ جَوْ اِمَانَ لَائِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمال کیے فَيُدُخِلُوْهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِ تو ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا یعنی جنت میں ذَلِقَ هُوَ الْفَوْضُ الْمُبِينَ اور وہی بڑی کھلی کامیابی ہیں وَعَمَّلَّذِينَ قَفَرُ وَبْرَهِ وہ لوگ جو کفر گئے اور ایمان والوں کو نام عمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائیں گا جنت دیوں اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائیں گا لفٹ آئین میں وَعَمَّلَّذِينَ قَفَرُ وَبْرَهِ وہ لوگ جو کفر گئے فَلَمْ تو ان سے کہا جائے گا اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا میری آیتیں تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی فَاسْتَقْبَرْتُمْ بس تم نے تکبر کی آیتوں کو نہیں مانا وَقُنتُمْ قَوْمَ مُجْرِمِينَ اور تم مجرِم تھے وَإِذَا قِيلَ إِنَّا وَعَدَ اللَّهِ عَقُّمْ وَسَّاعَةُ لَعْرِبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِمَا سَّاعَةُ إِنَّا ظُنُّ إِلَّا ظَنَّمْ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيقِنِينَ اور جب ان سے کہا جائے گا اور جب ان سے کہا جاتا کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت کا آنا حق ہے اس میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے مَا نَدْرِمَا ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے ہم صرف گمان کرتے ہیں گمان کرنا اور ہم کو یقین نہیں ہے وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُمَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا قَانُو بِهِ اَسْتَازِيُونَ ان کے لئے ان کے اعمال کے برے نتائج ظاہر ہو گئے اور ان کو گھیل لیا وہ عذاب جس کا وہ مدہ خوڑاتے تھے جہنم کا عذاب وَقِيلَ اور کہا جائے گا آج ہم تم کو چھوڑ دیں گے جہنم کے عذاب جیسا کہ تم نے بھلا دیا تھا تمہارے اس دن کے ملاقات وہ وَمَأْوَاكُمُ النَّارَ اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اور تم کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذُتُمْ آیَاتِ اللَّهِ حُزُوًا وَغَرَّتْكُمْ لَحَيَاتُ الدُّنِيَا فَلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وہ اس وجہ سے ہے کہ تم اللہ کی نشانیوں کو اللہ کی آیتوں کا مذاق بنا لی تھے اور تم کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا فَلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا پس آج کے دن ان کو اس سے نہیں نکالا جائے گا جہنم سے اور نہ ان کا عدر قبل کیا جائے گا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ بس اللہ ہی کے لیے ہے تعریف جو تمام آسمانوں کا رب ہے زمینوں کا رب ہے اور تمام عالمین کا رب ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ یہ سورة جاسیہ کی آخریہ ہے وَلَهُ الْقِبْرِيَةُ وَرُسِی کے لیے بادشاہ دے گبریہ ہی ہے بڑائی ہے ہر قسم کی بڑائی ہے اللہ ہی کے لیے صداوار ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی وہوالعزیز ور وحی غالب اور حکمتوں والا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدَخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ جَنَّتِهِ اب رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمال کی تو ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا یعنی جنت میں ذَلِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْمُبِينَ اور یہی بہت بڑی کامیابی ہیں کامرانی ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ قَفْرُ وَبْرَهُمْ رَحِ وہ لوگ جو قفر کی اللہ کا انکار کر دی تو ان سے قیامت کی دن کہا جائے گا فَلَمْ تَقُنْ آَيَتِي تُطْلَعَ عَلَيْكُمْ کیا تم پر میری آیتیں دلاوت نہیں کی جاتی تھی وَالْمَعْنَى معنی یہ ہے کہ اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُولِي کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھی فَلَمْ تَقُنْ آَيَتِي تُطْلَعَ عَلَيْكُمْ کیا تم پر آیتیں دلاوت نہیں کی جاتی تھی تو معدوف کو حدف کیا گیا ہے براہ جس پر عادف کیا گیا ہے وَإِذَا قِيلَ اور جب تم سے کہا جاتا اِنَّا وَعْدَ اللَّهِ بِالْجَزَائِ بدلا جزا کا جو وعدہ ہے اللہ کا یہ حق ہے جزا اور سزا کا وَالسَّاعَتُ حَقُّ وَالسَّاعَتُ اور قیامت بھی حق ہے قیامت وَالسَّاعَتُ یہ رفا کے ساتھ ہے اس کا عادف کیا گیا ہے اِنَّا کے محل پر اِنَّا وَعْدَ اللَّهِ وَعْدَ اللَّهِ جو محل ہے اس پر عادف کیا جا رہا ہے یعنی وَالسَّاعَتُ حَقُّ وَالسَّاعَتُ وَإِذَا قِيلَ اِنَّا وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَالسَّاعَتُ لَا رِيبَ فِيهَا وَالْحَمْزَدُ حَمْزَا اور نے اس کا عادف کیا ہے وَعْدَ اللَّهِ پر بعض لوگ اِنَّا کے محل پر عادف کی ہیں اور بعض لوگ اِنَّا کے اسم پر عادف کی ہیں اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے قُلْ تُم تو تم نے کہا تم کہتے تھے ما ندری ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے یعنی کس چیز کا نام ہے اِنَّا ظُنُّ اِلَّا ظَنَّن تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ قیامت پر عیمان اللہ نبی عیمان میں داخل ہے جو قیامت کا انکار کرے ہیں کافر ہیں اِنَّا ظُنُّ اِلَّا ظَنَّن ہم نہیں گمان ہی کرتے تھے اصلو نَظُنُّ ظَنَّن ہم صرف گمان کرتے تھے معنی یہ کہ اِثْبَاتُ ظَن فَحَسْب یعنی صرف گمان کرتے ہیں فَأُدْخِلَ حَرْفُ النَّفِي نَفِي کے حرف کو داخل کیا گیا اور اس سے سنا قُلِيُّ فَادَ اِثْبَاتُ ظَنِّ ظن کے اِثْبَات کا فائدہ دے اس کے ماسیوا کی نفی کرتے ہوئے یعنی یقین نہیں تھا ہم کو خالی گمان کرتے تھے وَزَيْدٌ وَزِيْدَ نَفِيُ مَا سِوَةَ ظَنِّ تَوْقِيدًا اور مَا سِوَةَ ظَن ظن کے سیوا جو کچھ ہے اس کے نفی کا اضافہ گیا گیا تاقید کرنے کے لئے بِقَوْلِ اللَّهَ تَلَىٰ کے اس قول تھے وَمَا نَحْنُو بِمُسْتَعِقِنِينَ ہم کو اس کا یقین نہیں تھا وَبَدَا لَهُمْ ظَهَرَ لِهَا الْاِلْقُفَار ان کافروں کے لئے ان کے برے اعمال کے نتائج ظاہر ہو گئے قَبَائِحُ اَعْمَالِهِمْ ان کے برے اعمال اَوْ عُقُوبَاتِ اَعْمَالِهِمْ السَّيِّئَةِ یا ان کے برے اعمال کی سزائیں ان کے سامنے ظاہر ہو گئے قَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا یعنی برائی کا بدلہ برائی ہے اس کے مثل وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ السَّحْزِئُونَ وَنَزَلَ بِهِمْ اور ان پر نازل ہوئی اس چیز کی سزا ان کے مداخرانے کی سزا ان پر نازل ہوئی وَقِيلَ اور کہا گیا اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا آج یہ دن ہم تم کو بھلا دیں گے یعنی تم کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے جیسا کہ تم نے تمہارے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا وَقِيلَ الْيَوْمَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِیْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا اَيْنَ تُرُوكُمْ فِي الْعَذَاب ہم تم کو عذاب میں چھوڑ دیں گے كَمَا تَرَبْتُمْ عُدَّتَ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ جیسا کہ تم نے چھوڑ دیا تھا تمہارے اس دن کی ملاقات کی تیاری ہو وَحِيَ اطاعت کو تم چھوڑ دیئے تھے وَإِضَافَةُ الْلِقَاءُ لِقَاء ملاقات کی اضافت کرنا یوم کی طرف یہ ایسی ہے جیسا کہ مقر کی اضافت ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں بَلْ مَقُرُ الْلَيْلِ وَالْنَهَرِ بلکہ دن اور رات کی یہ سادشتیں یعنی نسی تم لقاء اللہ تعالیٰ یعنی تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو چھوڑ دیئے بھول گئے تمہارے اس دن میں وَلِقَاءُ جَزَائِهِ وَلِقَاءَ جَزَائِهِ اور اس کے بدلے کو پانے کو تم بھولا دیئے وَمَأْوَاكُمُ النَّارَ اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اَيْ مَنزِلُكُمْ یعنی تمہارا مقام تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے وَمَالَكُمْ مِنَّاسِرِينَ اور تم کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے یعنی یہ عذاب اس وجہ سے بِسَبَبِ انَّكُمْ اس وجہ سے ہے کہ تم نے اللہ کے نشانیوں کو اللہ کی آیتوں کو تم نے مداخ بنا لیا تھا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاتُ دُنِيَا اور دنیاوی زندگی نے تم کو دھوگے میں ڈال دیا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنَا پس آج کے دن ان کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا لَا يَخْرُجُونَ حمزہ اور علی لَا يَخْرُجُونَ پڑھے یعنی آج کے دن وہ جہنم سے نہیں نکلیں گے وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَا يُطْلَبُوا مِنْهُمْ اَنْ يَعْتُبُوا رَبَّهُمْ اَنْ يُعْتِبُوا رَبَّهُمْ اَنْ يُرْضُوهُ یعنی ان سے اس بات کا مطالبہ بھی نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنے رب کو راضی کریں یعنی اللہ کو راضی کرنے کا نہ اس سے مطالبہ کیا جائے گا نہ ان کو موقع دیا جائے گا کیونکہ موقع دنیا میں دیا گیا تھا لیکن وہ لوگ راضی نہیں کیے اللہ کو ناراض کیے اللہ کا انکار کر دیئے کفر کیے تو لہذا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا کوئی عدل و قبل نہیں فرمائے گا ان کو کوئی محلت نہیں دے گا فَلِلَّهِ الْحَمْدُو بس اللہ ہی کے لئے تعریف ہوئی جو آسمانوں کا رب ہے وَرَبِّ الْأَرْضِ اور ارض زمین کا بھی رب ہے رب العالمین تمام عالمین کا رب ہے اَيْفَ اَحْمَدُ اللَّهَ پس تم اللہ کی تعریف کرو وَسْوَ اللَّهِ الَّذِي هُوَ رَبُّكُمْ جو تمہارا رب ہے وَرَبُّ کُلِّ شَيْءٍ اور ہر چیز کا رب ہے مِنَتْ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں کا رب ہے زمین کا رب ہے اور عالمین کا رب ہے فَإِنَّا مِثْلَ هَذِهِ الْرَبُوبِيَّةِ الْعَامَّةُ تُوْجِبُ الْحَمْدَ وَالْثَنَاءَ عَلَىٰ كُلِّ مَرْبُوب کیونکہ اس جیسی ربوبیت اس جیسی بے مثال ربوبیت ربوبیت مطلقہ ربوبیت عامہ یہ ہر مربوب پر واجب کر دی ہے کہ وہ اپنے رب کی تعریف کرے اللہ کی حمد ستائش بیان کر کیونکہ ہمارا رب ساری کائنات کا رب ہے بے مثال رب ہے اور کائنات پر اس کے احسانات ہیں لہذا ہم سبر اور کائنات کے ہر ذرے پر فرض ہیں کہ وہ اللہ کی تعریف کرتے رہے اللہ کی حمد بیان کرے اللہ کی ستنا بیان کرے اللہ کی ستائش کرے اللہ کی عبادت کرے اللہ کی تعریف بیان کرے اللہ کی تسبیح بیان کرے اللہ کی تنزیح بیان کرے پاکی بیان کرے اللہ کو بے مثل اور بے مثال مانے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَةُ اور اسی کے لئے کبریہ ہے بڑائی ہے آسمان اور زمین میں وَكِبْرِيَةُ وَكَبَّرُوهُ وَكَبِّرُو وَبَسْتُمْ اس کی بڑائی بیان کرو فَقَدْ ظَهَرَت آثار و کبریہ اس کے کبریہ بڑائی کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں اس کے عظمت کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں آسمان اور زمین وَخُولَ عزیز اور وحی غالب ہیں اپنا بدلہ لینے میں الحکیم وحکمت والا ہیں اپنے احکام میں الحمدللہ یہاں بر سورہ جاسیہ مکمل ہو گیا پچیس میں بارہ ختم ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اگلی نشیس میں ہم سورة الاحقاف 26 میں بارے سے درس کا آغاز کریں گے سیدنا محمد وعالی واصحابی اجمائین والحمدللہ رب العالمين